سال کے پہلے دن جاپان میں آئے بھوکم کی ایک بڑی خبر کے ساتھ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے پہلے دن بھوکم سے ہل گیا ہے جاپان جاپان کے پشمی ترد پر بھوکم کے تیز چھٹکے آئے ہیں جس کے کاران بڑی تباہی کی آشن کا ویکٹ دکھی جا رہی ہے جانگری کے انصار ریکٹر اسکیل پر بھوکم کی دیبرتہ سات تشملہ چار درش کی گئی اس سے میں بڑی خبر آ رہی ہے کہ جاپان میں بھوکم میں پانچ لوگ گھائل ہوئے حالانکہ ان سبی کو معمولی چھوٹے آئی ہیں فائر ڈپارٹمنٹ اور ففوی پریفیکشر کے ستھانی سرگار کے انصار بھوکم سے پانچ لوگ گھائل ہوئے تیتیس ہزار پانچ سو سیدھ گھروں کی بجلی چلے گئی ہے بھوکم کے کندر اور تیبرتہ کو دیکھتے ہوئے پرشاستان نے سنامی کا الیرٹ کر دیا اس شکاوہ میں پانچ پانچ میٹر اونچی لہریں اٹھنے کے آشنکہ وقت کی گئی سنامی کی لہروں کا الیرٹ کوریا روس تک پہنچ چکا ہے جاپان میں ابھی ستھی بہت گمبیر ہے بھوکم کے کارن پر مک راج مارگ بند کر دیا گئے اس بیچ جاپان کی ٹی وی چینل ان ایچ کے کی اور سے اس شکاوہ فریفیکچر کے سوزو سٹی ہال کے چھت پر لگے کیامرے میں تباہی کی تصویریں قید ہوئی ہیں آشنکہ یہ وقت کی جا رہی ہے کہ ابھی جیسے جیسے خبریں آئیں گی تباہی کی خبریں ادھک آئیں گی جاپان کی شن کانسین سٹیشن کی تصویر یہ دکھاتی ہے کہ بھوکم کتنا زبردست تھا دیکھئے ٹرین میں پڑے یاتری کے کیامرے نے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں سٹیشن کا سینگ بہت دوری طرح سے جھوڑ رہا ہے یہ اشیقاوہ فریپیٹچرک اسٹیشن کا ویڈیو ہے دراصل بھوکم کا کیندر اشیقاوہ پرانت ہی ہے جاپان کی موسم وگیان ایجنسی کا انصار بھوکم اشیقاوہ پرانت کے انا مزو شہر میں آیا ہے اس کا کیندر دھرتی سے دس کلومیٹر نیچے تھا بھارتی سمیہ کے انصار دوپہر بارہ بچ کر چالیس منٹ پر بھوکم کے جھڑکے محسوس کیے گئے اور اس کے آٹھ منٹ وادی چھ دشملہ دو تیورتہ کا پہلا آفٹر شاک بھی ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد پانچ دشملہ دو تیورتہ کا دوسرا آفٹر شاک ریکارڈ کیا گیا چار تیورتہ والے اکیس آفٹر شاک ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن ابھی فیلال جو خبریں آ رہی ہیں دیرے دیرے جو خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تباہی کتنی بھیانک ہے اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس بھوکم کے قرآن سنامی آتی ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ ایک بار پہلے بھی سنامی کا قہر دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں سڑکوں پر ایسی درارے پڑی ہیں کہ وہاں پر وہاں چلانا اب مشکل ہو گیا ہے اور یہ بھوکم کی بھائیہ بہتا ہے جس کے قرآن اب یہاں اور زیادہ خطرے کا الٹ کر دیا گیا ہے ایک تصویر جو ٹرین کے اندر سے لی گئی ایک تصویر جو دکھائی دے رہی ہے اور دیکھئے یہاں بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے نگاٹا، تویاما، یاماگاٹا اور ففوی ان سبھی جبوں پر الٹ جاری کر دیا گیا ہے الٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شاکس آ سکتے ہیں ابھی میں بھوکم اور آ سکتا ہے اس کے علاوہ جاپان میں سمدری علاقوں میں الٹ اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ سنامی کی چھتاونی جاری کر دی گئی ہے اگر سنامی آتی ہے سات سات میٹر اونچی اگر لہرے اٹھتی ہیں تو یہ کافی کافی خطرناک ہو سکتا ہے اور اسی خطرے سے بچنے کے لیے سال کے پہلے دن یعنی دوہزار چوبیس کاج پہلا دن سات دشنبلہ چار کی تیبرتہ سے جاپان ہل گیا ہے اور زبردہ سات دشنبلہ چار ایک بڑی تیبرتہ ہوتی ہے یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے یہ بھوکمپ جو ہے اس بھوکمپ کے کارن پورے جاپان میں الیٹ جاری کر دیا گیا ہے ادھکاریوں نے اتر پشیم تڑی علاقوں میں سنامی کی چھیتابنی دی موسم بگیان ایجنسی جے میں نے کہا ہے کہ بھوکمپ اشیقاوہ اور آس پاس کے پرانکوں میں آیا ہے اور دکشن کوریا تک سنامی کی لہرے پہنچ چکی ہیں دیکھیں اس کا اثر دکشن کوریا تک ہو رہا ہے دکشن کوریا کے ایسٹ پوشٹ پر سنامی کی لہرے پہنچ چکی ہیں اور پہلی سنامی یہاں پر اس پوشٹ پر پہنچی ہے یہ بھارتی سمیہ کے انصار وہاں پر پہنچی اور ڈیڑھ میٹر اونٹی اونچی اونچی یہ لہرے یہاں پر اٹھی ہیں زبردست بھوکمپ کا اثر دکشن کوریا تک پہنچا ہے دکشن کوریا کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سنامی جو ہے یہ سنامی کی ابھی پہلی لہرے ہیں اور یہ اگلے چوبیس گھنٹے کافی خطرناک ہو سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہ لہرے ہیں وہ اور اونچی اونچی اونچ سکتی ہیں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ ایک صلاح ہے ایڈوائزری ہے تو آپ اس صلاح پر جھان دیجئے دکشن کوریا کے سمدری تکوں سے دور رہیے کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے جاپان کا اثر اب دکشن کوریا تک پہنچا ہے وہاں کے سنامی کی لہرے کافی اونچی اونچی سمدر میں اٹھی ہیں اور اسے لے کر وہاں کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یعنی کہ موسم ویبھاگ نے الرڈ جاری کر دیا ہے جاپان میں بھوکم کے جھٹکے راجزانی ٹوکیو کانٹو علاقے میں محسوس کیے گئے جاپان میں یہ پانچ میٹر تک سمدر میں لہرے اٹھ رہی ہیں لیکن سات میٹر اس سے اونچی اونچی یہ لہرے ہو سکتی ہیں یہ اس طرح کے آشنگا بیکٹ کی جا رہی ہے اور اسی کارنڈ لوگوں کو تڑی علاقوں کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اونچائی والے علاقوں میں چلے جائیں اشیقاوا میں وازیما شہر کے تڑ پر ایک میٹر سے اونچی لہرے ٹکرائی ہیں اور یہ شہر پر ٹکرائی ہیں جاپان میں سب سے تگڑا بھوکم پایا ہے جاپان میں یہ بھوکم پایا پرمانو سینطر سنچالک بھی اس بھوکم سے پرمانو سینطر کو نقصان کی آشنگا بھی ویرت کر رہے ہیں حالانکہ جاپان میں پچھلے کچھ ورشوں میں آیا سب سے خطرناک بھوکم ہے اور اس سے پہلے جو بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس پر فون کی وارننگ بجنے لگتی ہے اور ایسا پچھلے نو دس ورشوں میں اتنا بھیانک بھوکم کبھی بھی جاپان میں نہیں آیا ہے یہ جاپان میں بہت خطرناک بھوکم ہے اور اس بھوکم کے بعد الیٹ جاری کر دیا گیا ہے مددو کا میدان ترکوں پر گھاما سا کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھتا کیا سچ ہے جس کو چھپانے کی ہوشش خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخواڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چطرہ ترپاہی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر نا پاکش نا پاکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نرفیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی حرط اور چین کے لیچے ساہز کی سبھی پاڑ گرس تے لاکوں کا ہوای سر ویکشن ہو گیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کچھ میر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑت آئے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارا جنتہ کی دستک شویدہ سنگھ کے ساتھ صرف آج تک پر اس سمیہ پوری دنیا میں لوگ کنفیوزد ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشلتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی ہے